بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام دوست اب آپ خیروفیت سے ہوں گے پیارے دوستو اگر آپ کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرتے تو آپ یہ ویڈیو سکپ کر کے جا سکتے ہیں یہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جی ہاں دوستو آئیے بات کرتے ہیں سالانہ امتحانات برائے طلبہ و طلبات تنظیم المدارس آل سنت پاکستان کے حوالے سے جو دوہزار بائیس میں منعقد کیے جا رہے ہیں ان کی ڈیٹ ان کی تاریخ وقت کونسا مقرر کیا گیا ہے طلبہ یعنی لڑکوں کے لئے اور طالبات یعنی لڑکیوں کے لئے کونسا وقت اور تاریخ مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے ہم آج آپ کی خدمت پر جو ہے مکمل تفسیر رکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے قضارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی معلومات ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے طلبہ کے امتحانات کی کہ طلبہ یعنی لڑکوں کے امتحانات کا کونسا ٹائم مقرر کیا گیا ہے کیارے دوستو طلبہ کے امتحانات جو ہیں پانچ مارچ بروز ہفتہ کو شروع ہوں گے ان کا پہلا امتحان پانچ مارچ بروز ہفتہ کو منعقد کیا جائے گا اور ان کا آخر امتحان دس مارچ بروز جمعیرات کو منعقد ہوگا اور اس کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک یعنی تین گھنٹے کے اس وقت میں آپ نے اپنا سوالیہ پرچا جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا جوابی کاپی کو مکمل کرنا ہوگا اس میں آپ نے اپنے امتحان دینے ہوں گے لڑکیوں کے امتحانات جو ہیں تنظیم المدارس آل سنت پاکستان کی حوالے سے ان کا وقت کون سا مقرر کیا گیا ہے آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل اگہ کرتے ہیں پیارے دوستو تاریخ ہوگی انیس مارچ بروز ہفتہ لڑکیوں کا پہلا امتحان تنظیم المدارس دوہزار بیس کے حوالے سے پہلی ان کی جو تاریخ ہے وہ ہے انیس مارچ بروز ہفتہ ٹھیک ہے اور ان کا لاسٹ امتحان ہوگا چوبیس مارچ بروز جمیرات اور ان کا ابھی ٹائم جو ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک ہوگا ٹھیک ہے روزانہ ان کا دورانیاں تین گھنٹے کا ہوگا آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی آخری جو ہدایت ہے تنظیم کی طرف سے وہ بھی سنتے جائیے وہ یہ ہے لڑکیوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے جو ہے نا انہوں نے تین ہدایت ضروری کی ہیں ناوٹ کے طور پر ان کو تمام وہ بچے جو ہے نا ذہن میں رکھیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تین ہدایت کون سی ہیں نمبر ایک تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ ایک پرچہ ہوگا اور ہر پرچہ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق صبح آٹھ بج کر تیس منٹ پر شروع ہو جائے گا دوسری جو انہوں نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ طالبات کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ پرچہ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے امتحانی مرکز میں پہنچ جائے اور طلبہ لڑکوں کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے امتحان شروع ہوں گے تو آپ آٹھ بجے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے مرکز امتحان میں موجود ہو اور آخر ہدایت جائے وہ یہ ہے لڑکوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کے لئے بھی یہ سیم ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی امیدوار کے ایک دن میں دو پرچے ہو تو وہ دونوں پرچے پہلے ٹیم ہی کو مکمل کرے گا یعنی اس نے دونوں پرچے انہوں نے آپ کے لئے ایک اضافی چیز یہ دی ہے کہ اگر آپ دو پرچے آپ نے دینے ایک دن میں تو آپ کو تھوڑا سا اضافی ٹیم دیا جائے گا لڑکے ہوں یا لڑکیاں دونوں کے لئے اضافی ٹیم بھی رکھا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ ضرور پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ جو تنظیم المدارس کا امتحان دینے جا رہے ہیں ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ تیاری کریں اور ہماری اور ہمارے ٹیم ہمارے چینل کی طرف سے یہ آپ کو خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہر دینی جو میدان ہے اس میں کامیابی اور کامرانی آتا فرمائے اس اپ ڈیٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ جلد نیکچ ویڈیو میں تب تک لئے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار کیے گا جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی دوبارہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی مستفید ویڈیوز آپ کو بروقت مل دینا ہے اور آپ ان سے فیض یا آپ یا ان سے مستفید ہوتے رہے اپنے میزبان محمد ساجد فرید کو اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جلد اللہ نگے بان